اقوام عالم تک سلاح متاثرین کی آواز پہنچانے کے لیے جنیوہ میں ڈونرز کانفرنس وزیراعظم شہباز شریف نے سلاح متاثرین کی بحالی کے لیے سولہ اشاریہ تین ملین بلین ڈالر کی ضرورت کے متعلق بتا دیا خطاب میں کہا کہ متاثرین کی بحالی اور تعمیر نوح کے لیے فریم ورک تیار کیا ہے پاکستان میں سلاح سے تباہ کاریوں کا حجم بہت بڑا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے خطاب میں کہا تعمیر نوح کے لیے اقدامات اجاری ہیں پانچ ماہ بعد بھی کئی علاقے سلاح کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں متاثرین کی بحالی کا آدھا کام پاکستان اپنے وسائل سے کرے گا سلاح متاثرین کی بحالی کے لیے پاکستان کی کابشے رنگ لے آئی جنیوہ کانفرنس میں فرانس کا سلاح متاثرین کے لیے ایک کروڑ ڈالر کا علاق پرانسیسی صدر میکرون نے کہا پاکستان کی ضرورت کے مطابق مہارت اور مالی امداد فراہم کرتے رہیں گے ہم مالیاتی اداروں کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان کی حمایت کرنا چاہیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی سوزرلینڈ کے فیڈرل کانسلر اور خارجہ امور کے فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کی جنیوہ میں ملاقع موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں حالیہ سلاح کی تباہکاریوں اور سلاح زدگان کی بحالی کے اقدامات پر تفصیلی گفتگو ہوئی پاکستان اور سوزرلینڈ کے دو طرفہ تعلقات پر بھی گفتگو کی گئے عمران خان کی سیاست کا مہور جھوٹ وزیر اطلاع سنچر جیل انعام میمن کی عمران خان پر کڑی تنقید پریس کانفرنس میں کہا عمران خان روزانہ اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں انہیں دھاندلی کے ذریعے وزیراعظم بنایا گیا لوٹے جمع کر کے عمران خان کو پارٹی بنا کر دی گئی گجرہ والا کا ناجوان ہزاروں میل کا سفر تہہ کر کر سائیکل پر عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تیار نوجوان طیب کا کہنا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کرنے جا رہا ہوں راستے کی مشکلات اور موسم کی سختیوں کا مقابلہ کروں گا اور پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان پہلا وان دے کراٹی سٹیڈیم میں دونوں ٹیم میں آمنے سامنے کیوز بلے بازوں کی بیٹنگ جاری مہمان ٹیم کے تین کھلاری پاولین لٹ چکے موسیقی